اللہو 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 اللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت سننے کہ سورہ بطین اگر کوئی شخص من قرآ فی نوافلی افرائی زہی اگر کوئی شخص سورہ بطین کی تلاوت کرے اپنی واجب نمازوں میں یا مستحب نمازوں میں تو خدا اسے جنت میں وہ دے گا جس کو لے کے وہ راضی ہو جائے حجیب جملہ ہے یعنی اس میں نہ تو تذکرہ حوران کا ہے ہو سکتا کسی کو اس نعمت سے کوئی خاص شغف نہ ہو تذکرہ انہار کا ہے ہو سکتا کسی کو نہر کے قریب جاتے وہ ڈر لگتا تذکرہ مہل ناچ کا ہے ہو سکتا ہے کوئی ایسا مزاج لگتا ہی نہیں جنت میں جو وہ چاہے گا خدا اسے وہ عطا کر دے گا میں سمجھتا ہوں سورہ بطین پڑھنے کے بعد اگر کوئی پھر بھی دامن اہل بیت کے سوا کچھ اور چاہے تو اس کی چاہت سے اختلاف میں گروں گا روایت تو اپنے مقام پر ہے ترکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہہ شرے فرمتے ہیں جو شخص بھی سورہ عطین کی تلاوت کرے گا خدا بند عالم اس کے لیے وہ تمام کچھ عطا فرمائے گا کہ جسے شمار نہیں کیا جا سکتا جسے شمار نہیں کیا جا سکتا اور پھر وہ ملاقات کرے گا اس حالت میں خدا کی بارگاہ میں کہ کوئی غم اور ہم باقی نہ رہیں گے اور تیسرا خاص زملہ یہ محفوظ کر لی جائے گا باقی جنت منت تو آپ کی گھر کی بات ہے ہمیں اور آپ کو تو جنت کی بروا نہیں ہے جنت تو مرکھی ہوئی ہے اپنی گھر میں اہم بات کیا ہے اہم بات یہ ہے اگر کوئی انسان اس سورے کی تلاوت کرے کھانے پر کھانا کبھی نقصان نہیں دے گا عجیب جملہ ہے ایک اور روایت اگرچہ کھانے میں زہر ہی کیوں نہ ہو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کہیں ہمارے خلاف آپ مطالبہ کرنے کیا آپ نے کہا تھا اگر کوئی ایسا نقصان دے کھانا ہو تو عقل کے تقاضے اپنے مقام بر ہیں سورے کے فضائل اپنے مقام بر ہیں محمد والی محمد سلمہ اللہ وسلم اللہ سلمہ اللہ وسلم مجھے توقع نہیں ہے کہ کام ہوگا لیکن اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے سورہ و تین پڑھئے مگر سمجھ کے و تین ہے و الزیتون و تور سینین و حاز البلد الامین صرف چار باتیں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں و تین ظاہراً تو ترجمہ کسی پھل کا ہے و الزیتون اس کو پھل بھی کہہ سکتے ہیں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سبزیوں میں بھی شامل ہوتے ہیں و تور سینین ایک پہاڑ و حاز البلد الامین ایک شہر کی صفت ہے اشارت فرماتے ہیں و تین سے مراد مدینہ منورہ ہے و الزیتون سے مراد بیت المقدس یہ مقدس ہے تور سینین سے مراد شہر کوفہ معظم ہے حاز البلد الامین سے مراد مکت المکرمہ ہے یہ چار مقدس شہر ہیں جن کی قسم خدا نے کھائی ہے تور سینین مکرمہ ہے مکرمہ ہے تور سینین